موسیقی 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 یہ سوکی میتھی میں نے لیا ہے یہ بھی ہاف ٹی سپون ہے اور یہ چکن پوڈر ہے سوری چکن پوڈر تکا مسائلہ ہے یہ ون ٹی سپون ہے تکا مسائلہ اور یہ میں آٹا اب گون کے رکھا ہوا ہے اس میں میں نے نمک اور پانی ڈال کرنا اس کو گوند ہے اس کے دو بنا ہی ہے اور اس کے میں سموسے بنا ہوں گے چلے نہیں میں آپ پتاتے ہوں آپ کو اگلا یہ پین رکھے ہم نے پین کے اندر ہم یہ جو مکھن ہے نا یہ ڈالیں گے ساوی ہم نے یہ ڈالیں گے ساوی ہم نے یہ ڈالیا ہے یہ چکن پوڈر تکیمہ دے ہم نے بنایا ہے آنٹ جھرہ تیز کر لیں اس کا پلو چین جو کہتے ہیں اس میں ہم نے پیاغ ڈالیا ہے یہ ہرینیٹی جو رہا کرتے ہیں یہ بھی ساکھ ڈالیا ہے تو کلا آپ ساری نہ ڈالنے گا ہو گا ہی تو ہو گیا اور ہم اس میں یہ پیاغ ڈالیں گے یہ ہر آپے آگا ہے آپ جسرا بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ کے پاس یہ نہ ہو تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں وہ ایک ہی جائے گا آپ نے پیاغ ڈالیں گے آپ کو پیاغ ڈالیں گے کی Ambne گوزی کو بنا پائم مفاد ESTimize بعد گوزی کو بس نهای دائنگی کرا سای شکا میں صove sticks کار یہ گودھے دائنگی اگس تب وار نهای دائنگی سوری نیتے بتانا جاؤں گے ادرگ ڈالیں گے تھوڑی سی اس میں ادرگ جائے گے یہ ہم نے سنوسے کی فیلن کیار کرنیا آپ چندین دے لیں ایک چندین osa سای چندین دے لیں ادرگ ساشت ، آپ چند وتا ساتھ کے للحصه میں ڈاکو اچندینو آپ چندین ، ہم اس لینوں میں مائم السا لینے اے بہتوں میں سے داننا ہے ہماری چلیں کھانے والے ہماری پیلن بان کے پر آ رہا ہے اب ہم اس کو تھنڈا کریں گے پیلہ باندھے کر دیں اور اس کو تھنڈا کریں ہمیں روٹی بیلنی ہے میں بتاتے ہوں سموسہ کیسے بھیانا ہے اور کیسے ہمیں فرائی کرنا ہے ہم نے اس کو آئل میں فرائی نہیں کرنا یہ دوت آئل کے بنے گا یہ آج یہ میں نے روٹی بیلی ہے آپ نے بہت بڑی بیلنی ہے چھوٹی بیلنی ہے جتنی بڑی ہو سکتی ہے اتنی بیلے آپ تھوڑا سا خشکہ بھی ڈال سکتی ہیں نہ زیادہ موٹی رکھنی ہے نہ زیادہ بری کرنی ہے بس جتنے سموسے کی ہوتی ہے وہ تو نہیں کرنی ہے یہ دیکھیں ہماری میں جو ایک یا ڈیڑھ کلو پانی چاہیے جس کو میں نے چولے کے اوپر پین کے اوپر رکھ کے کڑائی کے اندر وہ میں نے نہ گرم کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے آج ہم سموسوں کو نہ پانی کے اندر بکائیں گے چلیں جیجے روٹی ہوگی میری تیار اور میں اب اس کو بتاتی ہوں کٹر کے ساتھ میں اس کو کیسے کارتی ہوں یہ دیکھیں یہ میں نے اس کیس کی کولی لی ہے اور اس کو آپ نے یہ میدے میں ایسے اوپر سے میدہ ڈالنے ہیں پلیٹ کے اندر اور اس کو ایسے کر کے میدہ رگانے پہلے یہ لگ گیا ہے اب آپ نے اس کو ادھر رکھے ایسے کر کے اس کو اس کی چھوٹی چھوٹی ڈوٹی ہوں نکال لیں گے یہ بڑے اتیار سے آپ نے یہ روٹی اٹھانی ہے اور ایک سیاد پہ رکھتے جانے ہیں پہلے ہم اس کی فیلنگ تیار کر لیں اس کی فیلنگ پہ لیں پہلے اب ان کو پکڑنا ہے ہم نے اس کے اندر ہم نے یہ فیلنگ جب نائی ہے یہ ڈالیں گے تھوڑ تھوڑی فیلنگ ڈالیں گے اب یہ گرہ میں تھوڑی سی ہے دو مین کل یہ تھنڈی ہوتی ہے میں دکھاتی ہوں دبارہ سے آپ کو تب یہ دیکھیں گے اس طرح جو پیا تھا یہ فیلنگ میری تھنڈی ہو گیا ہماری اب میں اس میں یہ لگی فیلنگ کرنے پس اترہ جو آپ جالے ایک ایک دو چملز ڈال کے اس کو آپ نے ایسے سموسے کی شکل میں لانا ہے اور یہ فوق پکڑ کے ایسے کرنا ہے اس کو برندیس کے ساتھ یہ بناتے تو ادھے رکھتی ہوں میں یہ میں بنا لوں پھر دکھاتی ہوں آپ کو یہ دیکھیں یہ جو ہم نے تیار کیا تھا انتے اوپر آپ نے برش کرنا ہے انڈے کا انڈے سے برش کرنا ہے انڈہ پھینٹ لیں اور ایسے کرنا ایک سائد پہ برش کرنا ہے ایک سائد پہ کر لیں دونوں سائد پہ کر لیں ہو آپ کی اپنی چاہی سے اب یہ دیکھیں پانی ہمارا گوائل ہو رہا ہے یہ پانی گوائل ہو رہا ہے یہ پانی کے اندر ہم نے ان سموسوں کو ڈال لیں اس میں یہ دیکھیں ایسے وہ جو میں نے چار بنا ہے تھے وہ میں نے پانی میں فرائی کر رہی ہے اور یہ میں جو چار بنا نہیں لگی ہے یہ فور ہے اس کو میں آئل میں فرائی کروں گے اسی جل سارا وہی رہنا ہے سیم اسی طرح بنیں گے ایک اور تریخہ آپ ٹاؤں گی میں آپ کو پہلے میں یہ کمپلیٹ کار دوں آج کا گرمی ہے نا تو یہ آٹاٹ بھی ہے نا یہ پھر نرم پڑ جاتا ہے جلدی سے اس کا دیاں رکھنے ہوں یہ ایک ہم نے بریڈ کا بنایا ہے اور دوسرا ہم نے یہ دیکھیں بریڈ کے ہم نے ایسے پیس کی ہیں یہ ایسے اوپر رکھیں دکان رکھیں تو ہم نے سائیڈوں پر سارا ایسٹا تو تھا وہ نکال لیا اب یہ فیلنگ جو رہا ہے اس کے اندر جائے گی تھوڑی سی فیلنگ رکھیں تو یہ انڈا لگا لیں چاہے پانی لگا لیں اس کو چپکانا ہے ہم ایک دوسرے کے ساتھ آئل میں نے فرائی کرنے کے لئے اوپر گرم کرنے کے لئے رکھا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ ہو گیا نا اب اس کے اوپر ہم نے یہ لگانا ہے یہ لگا کے ہاتھوں سے اچھی طرح دبانا ہے اس کو تاکہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ چپک جائیں اب یہ چپک جائیں گے اس کو ہم نے پھر انڈے میں ڈپ کرنے پھر بریڈ کرنے پھر لگائیں گے اور پھر تک سرائیوں بھی جا کے ٹھیک ہو گیا چلیں یہ دو ہی میں دکھا رہی میں آپ کو اچھی دکھیں پھر بریڈ کرنے تیرہ پھر اے جنگ کے لئے نہیں دکھر کے لئے آئے یہ ساتھ ساتھ اپنے اٹھو نا چاکر کر کے دیتے سپین کر کے دوسری سائی پتار لے یہ دیکھیں آپ کے مرضی آپ پانی میں دیکھیں یہ جو ہم نے بریڈ کے بنائے تھے اب ان کو ہم پہلے یہ انڈے میں ڈیپ کریں گے انڈے میں ایسے ڈیپ کریں گے دوبارہ سے ہم نے اس کو کرمز میں ڈال لے بس اتیا سے یہ کام کرنے والے ہوتے ہیں ایسے اس کو کر لے تو اس کو اندرے رکھتی ہوگی کہ میں دوبارہ دکھاتا ہوں یہ دیکھیں اس کو انڈے میں ایسے ڈیپ کیا اس کو کرمز میں ڈالا اس کو اچھے طرح دوبارہ لے تاکہ یہ اپس میں الادہ نہ ہو اس کو خلق ہی آنچ پہ رکھنا ہے جو بھی دیکھیں ایسے ڈیپ کیا ایسے ڈیپ کیا یہ تیار ہے ہمارے یہ میں نے تین قسم پر بنایا ہے یہ میں نے آئل میں پکایا ہے یہ میں نے بریڈ سے بنایا ہے اور یہ میں نے پانی میں میں نے بوائل کیا یہ بنائیں کھائیں انجائے کریں اور میرے چینل کو سسکرائب کریں لائک کریں کمنٹ کریں اور شیئر بھی کریں اور بیل کو دبانا مت بولیے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیں شکریہ